کاغذ کی یہ مہک یہ نشا ٹوٹنے کو ہے کاغذ کی یہ مہک یہ نشا ٹوٹنے کو ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی کتابیں جب ایسی ایسی چھپنے لگے کہ جس سے پڑھنے والے جو کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ توبہ سخفار پڑھے جو متعلق کا شوق رکھتے ہیں اس دور میں وہ سوشل میڈیا کے دور میں انٹرنیٹ کی دور میں جبکہ پورن کے لیے پوری ایک ویب سائن موجود ہو لوگ پورن دیکھنے والے لوگ پھر پورن ہی دیکھتے ہیں وہ کبھی کتابیں نہیں پڑھتے یہ جو کتاب آئی ہے اور جس میں انہوں نے اپنے وقت کے کھیلاری اور پاکستان کے سیاست میں اہم قیدار ادا کرنے والے اور اس کے علاوہ سماجی معاملات میں جودہ گانا حیثیت رکھنے والے عمران خان پر جو حرزہ سرائی کی گئی ہے ہمیں وہ وقت یاد آ گیا جب سعادت حسن منٹو کے لکھے ہوئے افسانے کو جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے معاشرے کی نفس پر ہاتھ رکھا ہے مقدمے دائر کیے گئے تھے ان کے مقدمات پر پوری ایک دستاویزات کی صورت میں کتاب موجود ہے اب اگر سعادت حسن منٹو کے افسانے سامنے رکھیں ہمیں جو اس وقت منع کیا جاتا تھا کہ اسمت چختائی یا سعادت حسن منٹو کے افسانے غلازت سے بھرے ہوئے ہیں اسے مت پڑھنا یا ابھی پڑھنے کی عمر نہیں ہے اور اگر ہم نے یا کسی نے پڑھ بھی لیا تو سمجھ میں نہیں آئی سعادت حسن منٹو کے وہ افسانے اسمت چختائی کے وہ افسانے جن پر فہاشی کا اعزام آتا ہے اس کتاب کے جو ان دنوں دوبارہ شائع ہوئی ہے اور اپنے مضموم مقاصد کو سامنے رکھ کر شائع کی گئی ہے شرمسار ہو جائے منٹو کے افسانے بہت پیچھے رہ گئے اسمت چختائی کے افسانے بہت پیچھے رہ گئے اور بھی جو کچھ فہاش مواد اس وقت لکھا جا رہا ہے وہ سب شرمسار ہیں اس کتاب کے آگے پہلے میں نے تذکرہ کیا جو کتاب پڑھنے والے لوگ اب بچے خوچے ہیں وہ ایسی کتابوں کو کتاب سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ ایک پروپیگنڈا کے لئے کتاب سامنے آئی ہے اور ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جس کا تذکرہ اس میں ہے وہ اس وقت جیل میں بند ہے اور تو اور کتاب کے مندجات پڑھ کر اور جان کر ہسی اڑانے کو جی چاہتا ہے اور ایسی ایسی فاش والدیاں ہیں کہ لگتا ہے بلکہ لگتا ہے نہیں یقیناً اسے اس وقت لانج کیا گیا ہے عمران خان جو کہا کرتے تھے ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں یہ نہیں وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے اس کے علاوہ اس میں اضافہ کر لیں کہ یہ لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں یہ لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں اتنا بھوسہ ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے کسی زمانے میں جب انہوں نے ملکہ دو ہزار چودہ کا تذکرہ ہے انہوں نے یہ مختصرن یہ کتاب لکھی تھی تو اس وقت یہ اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے بنی گالا کے باہر جو نوجوان موجود ہوتے تھے اپنی موجودگی کے بارے میں بھی بتایا ہے اس کے ساتھ خاتون نے اس کے بعد عمران خان سے جو یہ تعلقات اپنے جوڑ رہی ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنے والد گرامی کو بھی ٹکٹ دلوانے کی کوشش کی ہے اللہ مغفرت کرے اس کے والد اب اس جہان میں نہیں ہے لیکن جو صاحب زادی مزید اپنی رسوائی کا سامان کر رہی ہے تکلیف تو انہیں وہاں بھی پہنچے گی فائدہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اس کتاب سے انہیں وہ لوگ بھی چھوڑ دیں گے جنہوں نے انہیں لاؤنج کیا ہے اور جنہوں نے انہیں آگے بڑھایا ہے اور اس کتاب کو سامنے لانے کے لیے کہا ہے جن لوگوں نے وہ کتاب پڑھی ہے رہام خان کی اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے یہ کیا دور آ گیا ہے کہ جو بیویاں شوہروں کو چھوڑتی ہیں وہ ان کے بارے میں اس طرح کی کتاب لکھتی ہیں آپ تعلق اگر ختم ہو گیا ہے تو اس تعلق کو ختم کر دیں اس پہ مٹی ڈال دیں کتاب اگر لکھ لی ہے کسی نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زلیل و خار کرنا ہے اور کوئی ہے جو اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو لکھو اس کتاب کو لکھو اور انہیں زلیل و خار کرو جب آپ کسی سے کسی رشتے میں منسلک ہیں تو پھر اس کو اس طرح زلیل کرنے کا نہ اخلاقی طور پر نہ معشرتی طور پر نہ سماجی طور پر نہ مذہبی طور پر یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کو آپ زلیل کرتے پھریں لیکن اگر کوئی اس طرح کی کتاب لکھ بھی لیتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اب یہ کتاب جو آئی ہے مجھے اس کا نام لینا بھی پسند نہیں ہے یہ کتاب اتنی غلیظ ہے کہ اسے پڑھنے نہیں چاہیں گے پڑھنے والے کیونکہ وہ وہی لوگ پڑھیں گے جو پانڈ دیکھتے ہیں بلکہ یہ اس سے بھی گئی گزری ہے یہ خواتین جب یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے یا جو بھی ہے ان کی فطرت میں یہ گئی فرض کر لیں تو پھر انہیں اپنے مقاصد میں جب ناکامی ہوئی تو پھر بس کر دیں رہنے دیں اب جانوروں کو کیوں زلیل کر رہی ہیں اگر آپ نے جانور پالے ہو تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جانوروں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے وہ بھی ایسا ساتھ رکھتے ہیں جانوروں سے جو انسان کا تعلق اس طرح کری انداز میں جوڑ دیا گیا ہے کتاب میں یہ سستی شہرت حاصل کرنے والے لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ کل کو ان کا نام جب بھی لیا جائے گا برے حوالے سے لیا جائے گا اور اس شخص کا کچھ نہیں بگڑے گا جس کے بارے میں یہ سب کہہ رہے ہیں حیرت ہوتی ہے بعض باتیں پڑھ کر جان کر کہ کیا جب خود کہہ رہے ہیں آپ لوگ سے کہ یہ اس طرح کا شخص ہے عمران خان فلا عورت کا نام کبھی کس کا نام کبھی کس کا نام جو کہانیاں آپ لوگ جوڑتے رہتے ہیں تو ایسے شخص کے جب عورتوں کا حجوم لڑکیوں کا حجوم لگا رہتا ہے تو کیا اس کے لیے سے یہ چار پاؤں والا ہی جانور رہ گیا ہے لمبی زبان نیت کی خرابی اور دو پاؤں والی یہی کیا کم ہے کہ وہ چار پاؤں والا چوپ آیا اپنے پاس رکھے گا اور اس کے ساتھ یہ حرکتیں کرے گا شہرمانی چاہیے آپ لوگوں کو خود جب جنہوں نے دیکھا ہے خود ان سے کس نے کی ہے ملاقات دنیا کو تو آپ بتا رہی ہے کوئی سابقہ اداکارہ حاجرہ خان ہے جنہوں نے باجرہ ڈالا عمران خان کو اور اس باجرے میں وہ مطلبہ پرندہ پھسا نہیں سکی تو انہوں نے یہ ایک کوئی کتاب لکھ دی اور کتاب کو بھی دوبارہ لکھی ہے اس میں کچھ اضافہ کیا ہے کچھ مشیران کی اس میں شراکت بھی ہے کچھ بتایا بھی گیا ہے انہیں کہ یہاں یہ شامل کرو وہاں وہ شامل کرو اس کتاب میں جتنی لائنیں ہیں اس سے زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور اب تو لوگ اس طرح کے عظامات اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہستے ہیں رہام خان کی کتاب تو چلو کچھ عرصے آگد میں رہی ہیں انہیں غصہ بھی تھا کسی کا مشورہ بھی تھا تو انہوں نے یہ کر دیا لیکن یہ خاتون جو کسی رشتے میں بھی نہیں تھی اور جس تعلق میں تھی اس تعلق کا اس سماج میں کوئی حیثیت رکھنا بہت مانیخیز بات ہے اس نیک پروین کا پورا نام ہے حاجرہ خان پانزائی ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار چودہ میں وہ پاکستان کے شو بس کو چھوڑ کر برطانیہ چلی گئی تھی اور وہاں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھے اور لکھنے کے بعد اس کو شائع کیا تھا اس وقت یہ بہت مختصر کتاب تھی اور انہوں نے اب اس میں مزید اضافہ کیا ہے جن کے مشورے پر کتاب شائع کی ہے انہوں نے جب اس کو کہا کہ بھائی اس میں مزا نہیں آرہا ہے اس میں کتا بھی شامل کر دو کوئی بلی ہے تو وہ بھی شامل کر دو کچھ اور کہانیاں شامل کر دو بلکہ لگتا ہے کہ اور بھی کچھ اس میں کہانیاں شامل ہوں گی پبلشن نے اسے شایع نہیں کیا ہوگا اور نکال دیا ہوگا اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ وہ کراچی منتقل ہو گئی وہاں انہوں نے کچھ ڈرامے کیے پھر کسی سالگرہ کی تقریب میں ان کی عمران خان سے ملاقات ہو گئی اور ان کے گھر کی جو بڑی بوڑھیاں تھیں خالائیں امیاں چچیاں وہ سب عمران خان کے عشق میں مبتلا تھیں اور جب اس نے چندہ جمع کیا تو یہ بھی اس کے ساتھ فلائی منصوبوں میں بڑھ چار کر حصہ لیتی تھی جو لوگ جو بچے جو لڑکیاں جو لڑکے فلائی منصوبوں میں حصہ لیتے تھے وہ سب اس کے فین ہیں وہ سب نوجوان نسل ہیں وہی ہیں جو اس کا جیل سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے خلاف اس طرح کا کہے کہ اس نے مجھے اس طرح سے ابھی اس کیا انہوں نے بتایا کہ ان کی کئی سال تک عمران خان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور انہوں نے انہیں بہت منفرد پایا جب آپ کسی کو دور سے دیکھیں گے تو ظاہر ہے اس میں فرق ہوگا اور بہت قریب سے دیکھیں گے تو بھی فرق ہوگا تو یہ کہنا کہ وہ حقیقی زندگی میں کچھ اور ہیں اور جب عوامی زندگی ہوتی ہے تو اس میں کچھ اور ہوتے ہیں یہ اگر آپ نے لوگوں کی سوانہ حیات کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو لوگوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا کتاب میں اتنی غلیظ لائنیں شامل ہیں اتنی غلیظ گفتگو شامل ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ذہنی غلازت یا ذہن کو غلازت کے میاد تک لے جانا بہت کم لوگوں کا کام ہے یہ کتاب ایک سستی شہرت کا بہانہ ہے اس طرح کی کردار کشی بہت پرانا معاملہ ہو گیا ہے وقفے وقفے سے ایسی شخصیات کے لیے جو لوگوں میں شہرت رکھتی ہیں اسے نیچہ دکھانے کے لیے انہیں زنیل کرنے کے لیے یہ بہت گھٹیا اور سستے ترین طریقے ہیں کسی کو اس طرح سے زیج کرنا کیا ہوا وہ عدد کا جو کیس کیا ہوا تھا عدد میں نکاح کا اسے واپس لینا پڑا یہ کہہ کے کہ اس میں ٹیکنیکل خرابی ہے ٹیکنیکل خرابی اس میں ہے اگر آپ نے اپنے طور پر نکاح، طلاق، خلا اور عدد کے معاملات کا متعلیہ کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح کی خرابی ہوگی خواتین کی ایج کے حساب سے عدد کے معاملات، طلاق کے معاملات، خلا کے معاملات میں جلدی اور بدر نکاح کے معاملات بھی ہوتے ہیں جس مولانا نے یہ یا جس شخصیت نے یہ کیس کیا ہوا تھا انہوں نے یہ لفظ جو استعمال کیا ہے کہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے وہ یہ واپس لے رہے ہیں کیس یہ ٹیکنیکل خرابی تو واقعی اس سوال میں ہے جو انہوں نے اٹھایا تھا کہ عدد کے دوران نکاح کیا ہے یہ جو کتاب واپس آئیے نا یہ بھی ٹیکنیکل خرابی ہے ان کے دماغوں میں، ان کی سوچ میں ان کے خود کے قیدار میں کس کے کس کے گھر گیا ہے عمران خان کس کے کس کے گھر میں کودا ہے کیوں جاتے ہو وہاں پر جہاں پہ تمہیں شک ہے جہاں پہ کوئی بہت دنیا کا فرض کر لے کہ خراب ترین شخص رہتا ہے کیوں اس کے پیچھے لگتے ہو جب کچھ حاصل نہیں ہوتا دیکھتے ہیں کہ چڑیا کھیت چک گئی ہے تو پھر آپ لوگ پھر اس طرح کی زلالت کرتے ہیں ایک تو چلو بیوی تھی رہام خان اسے غصہ تھا اس بات کا اس نے لوگوں کو کہنے میں آ کے یہ کیا لیکن جب آپ کا کوئی شرعی تعلق کوئی جائز تعلق تھا ہی نہیں تھا تو اس کتاب کا ایک بیوہ نے کہا کہ اس نے یہ یہ دیکھا ہے کہاں ہے بیوہ کون گواہی دے گا ایک بیوہ کی گواہی سے نہیں ہوگا دو بیوہیں لانی پڑیں گی تب ایک گواہی بنے گی کتاب ایک لقویات کا اور فضولیات کا بےہودگی کا مرقع ہے اسے کتاب کہنا کتاب کی توہین ہے ایسے آپ کسی بازار میں کھڑے ہو جائیں کتابوں کے دھیر کو دیکھیں یا جو یہاں ادوار بازار میں جو کتابوں کے دھیر ہوتے ہیں تو بہت سی ایسی لق کتابیں بےہودہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی لیکن اس طرح کی کتاب جو یہ آئی ہے جس نے اتنا گرا ہوا مواد دیا ہے کہ یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے یہ سوچنے کے قابل نہیں ہے اور یہ بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہے یہی محسوس ہوتا ہے کہ کھسیانی بلی کھمبانو چیز